بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیا ان کو لگتا ہے بہت زیادہ میں نہیں ان کے ساتھ رہا ہے انٹریکشن کیا حال ہے سر مجھے سر میرے پاس گئے ہیں اس کو تقریباً چار ماہ کی پریگنٹی تو اس کا ہوا ہے بارشن سر بچہ تو بیار نہیں ہے سر وہ بلیڈنگ کر رہی تھی تو ڈاکٹر آیا اس نے سیکلومیٹ انجیکشن تین لگائے ہیں سر اور ساتھ میں نیرو بیان لگائے ہیں لیکن اس کے نا کوئی فرق نہیں پڑا ویسے کی ویسے کھڑی ہے سر کھاپی بھی نہیں رہی اس نے بتایا تھا گلکاند وغیرہ وہ بھی دیا ہے سر پلیس سر اس کا کوئی علاج بتا دیں اپنا تعرف کرانا نہ بھولیں اور دوسرا یہ ہے کہاں سے بول رہے ہیں یہ بھی آپ بتا دیں یا بچہ نکل چکا ہے بارشن ہو چکی ہے نکل گئی ہے نکل گیا ہے یا نہیں یا اڑا ہوا ہے پھر بھی بتائیں جو صورتحال ہے پلیس جلدی بتائیں تاکہ میں آپ کو بر وقت آپ کو اس کا علاج بتا دوں اسلام علیکم سر سر میں شاید بات کر رہا ہوں لوگرہ سے وہ گائیں گے نا بچہ آٹکا ہوا ہے ڈاکٹر نے آٹکا تھا وہ کہتا ہے کہ یوٹرس میں صرف دو گل ہی جاتی ہیں زیادی یوٹرس کا بول ہی کھل دا ہوا بچہ اندر ہی ہے سر اس کے شاید بات کر رہا ہوں لوگرہ سے پھر کیا ہے ڈیلما زین کا ٹھیک ہے لگائے گا نا تو انشاءاللہ کھل جائے گا جب وہ نکال لے تو اس کو کہنا ہے کہ اس میں یوٹرنال پیسریز کی گولیاں یا وہ جو ٹیبلیٹس ہیں وہ رکھیں یا کہ انفیکشن ہوسکتے ہیں صفائی اچھی ہو جائے اور اس کے بعد اس کو انٹی بیوٹک کا پورا کورس کرانا ضروری ہے نہیں تو یہ بچہ دانی خراب ہو جاتی ہے پھر آئندہ بھی پرابلم کرے گی گائے کتنی کتنے سوئے اچھا سر جو ڈاکٹر پہلے دن آیا اس نے وہ کہہ رہا تھا کہ ڈیلما زین اس نے لگا چکا ہے وہ سر اس سے نہیں کچھ ہوا تو اب دوسرے ڈاکٹر ہے اس نے سائیکلومیٹ لگا ہے اب سر پھر کیا کریں یہ کی بات ہے سائیکلومیٹ اگر لگایا تو سائیکلومیٹ چکے پاکستانی ہے اور ڈیلما زین ایمپورٹڈ چیز ہے بعض اوقات سائیکلومیٹ نہیں کام کرتا ڈیلما زین کر جاتے ہیں ڈیلما زین نہ کرے بہرحال اللہ کرے دعا کرتا ہوں کہ جلدی یار یہ ہو جائے تو یہ بہت ڈینجرس چیز ہو جاتی ہے اس کو بہرحال کوشش کریں اس کو کہیں ساتھ کوئی کڑا وڑا بھی ڈال اس کو اپلایا ہے کوئی گائے کو ایک اور نمبر دے رہا ہوں اس وقت ایک بہت بڑے پریکٹیشنر ہے ان سے بھی رابطہ کر لو ڈیلو ٹرپل ٹری چلے لیکن یہ انہوں نے لگتا ہے وہ نہیں کیا تو پھر میں نے کیا کہا ان کو کہ کہاں سے پہنچے تھے یہ چل رہا ہے سلسلہ اللہ اکبر کبیر اللہ صلی اللہ سیدنا وآلہ نبا چلے میں ان کو نا میں کر کے بعد ان سے بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس طرح کرو ان کو کہیں کہ ڈیلما زین کا ایک اور ٹکا لگا دے دو سی سی کا ساتھ ہی ایک پاؤ لے لیں جو ہوتی ہے نا شہد شہد لے کے یہ رحم میں وہ ڈالیں اس کے ڈالیں فوراں ڈالیں ایک پاؤ وہ ڈال دیں اس سے کھل جائے گا انشاءاللہ ساتھ گائے کو دودھ اور گھی دیں ایک کلو دودھ لے لیں اس میں ایک پاؤ گھی دیسی گھی ڈال کے نیم گرم اور وہ دیں پلائیں فٹا فٹ کریں انشاءاللہ کھلے گا اللہ فضل کرے گا یہ شہد ڈالا کریں فوراں جو شہد مل جائے گا ایک پاؤ شہد ڈال دیں اگر شہد نہ ہو تو یہ گلیسرین ہی ہوتی وہ گلیسرین لوگ ڈال دیں گے گلیسرین ڈالیں گے تو اس سے بھی کھلے گا یہ بچہ دانی کا مو کھل جائے گا اور دو سی سی کا ڈال مزین کا ٹکہ لگا دیں جب ہو جائے پلیز تو مجھے بتانے موچہ دانی کا مو کھل جائے گا جن کی کہی ہے انہوں نے مجھے کہا یہ اللہ اکبر خبیر ہے تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا اس کا ریزلٹ کیا آؤٹ ہوتا ہے یہ جو شہد ڈال کے اور اور بچہ دانی کا یہ میں نے بہت بڑے پریکٹیشنرز کے ساتھ یہ کنسلٹ کر کے پھر ان کو بتایا ہے دعاوں میں یاد رکھیں فری مانلا فیڈبیک کا انتظار ہے محطا BBQ محطا